احادیث سے ثابت ہے کہ کفار بھی حالت کفر میں جھوٹ بولنے سے بہت شرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصادق اور الامین کا لقب دیا تھا یہ مشرقین نے دیا تھا ان کے ہاں صدق اور سچ کی بڑی قدر تھے ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حرقل کے دربار میں جھوٹ نہیں بولا حدیث میں ہے ایک شخص جب جھوٹ بولتا ہے اس کے مو سے بدگو شروع ہو جاتی ہے ملائکت اللہ کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور خدا کے ہاں جھوٹا کہلاتا ہے اور جب ایک شخص سچ بولنے شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا مشہور ہو جاتا ہے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں سارے گناہ کرتا ہوں سارے گناہ شراب میں پیتا ہوں چوری میں کرتا ہوں زنا میں کرتا ہوں قتل و غارتگری سے میں نہیں چھوکتا سب کام کرتا ہوں میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمانوں کے بڑے امام ہیں مجھے بچا سکتے ہیں امام تو فی کل علم و فنن امام اعظم ہر چیز میں امام اعظم ہے حضرت نے فرمایا ایک بات میری مان لیں گے صرف ایک بات اس نے کہا ایک مان سکتا ہوں دو نہیں مانو حضرت نے فرمایا ایک کا معاہدہ چاہتا ہوں صرف ایک بات کہ آپ جھوٹ گولنے چھوڑ دیں اس نے کہا وعدہ ہے اس زمانے کے لٹیرے زانی شرابی کبابی وہ بھی قول کے بڑے پکے ہوتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ تم روزانہ جتنے گناہ کر لے مجھے آکے بتاؤ کہ آج یہیے گناہ میں نے کیا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے وہ چلا گیا ساتھیوں نے شراب کی مجلس سجائی اس کو بلائے اس نے کہا یار آج مجھے کسی وقت بھی امام بہنیفہ کے پاس جانا ہے تو اس عالم کو میں یہ کہوں گا کہ میں نے آج بھی شراب پی لی چلو آج نہیں پیتے پھر وہ دوسرے گناہ کا وقت آیا تو کہنے لگا آج مغرب کے قریب امام صاحب کے پاس جانا ہے وہ مجھ سے پوچھے کہ کیا کیا گناہ کیا تو یہ بتاتا ہے کوئی کہ میں نے زنا کیا ہے اور میں نے آہد کیے جھوٹ نہیں بولوں گا ایک ایک کر کے سارے گناہ ختم ہوگا ہے اور پانک صاف طاہر متحر آدمی نکل آئے جھوٹ بولنے والا اگر بیٹا بھی ہے تو باپ کے کام نہیں آئے گا جھوٹ بولنے والا اگر ماں باپ بھی ہے تو مزر ہے کسی جھوٹے پر کلی بھی پورا اعتماد آپ نہیں کرے آپ کو بتا ہے یہ دروہ وہ ہے اللہ وہ لکھا ہے کہ ایک لڑکا بھیڑ بطریوں چراتا تھا اور اس کی بڑی گندی عادت تھی جب شہر کے قریب آ جاتا ہے کہ لوگوں شہر آگیا شہر آگیا مجھے کھا رہا ہے تو آٹھ دس آدمی دوڑ لیتے تھے تو اس زمانے میں ایسے شہر پرتے رہتے تھے تو لوگوں کو پکڑ دے تھے پھر کہتے تھا نہیں نہیں ہو تو میں ایسے گفشپ لگا رہا ہے تو شہر کہا ہے خدا کا کرنا یہ تھا کہ ایک دن واقعی شہر آیا اس نے بہت چیخہ اور بہت چل لیا کہ بھئی آج سچ مچ شہر آیا ہے مجھے پکڑ لیا میرا ہاتھ کھا لیا مجھے دبا رہا ہے لوگوں نے کہا یہ تو روز ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے بما کانو یک ضبور وہ جھوٹ بھی بولنے کی چیزیں توبہ توبہ استغفراللہ اگر کوئی شخص پوچھے نا کہ اسلام کن چیزوں کا نام ہے تو تین باتیں کہنی پڑے ہی تین باتیں صرف ایک پاکی دوسری افت تیسری صداقت کس خدا ہو بس ایک تو اسلام میں پاپ پلیت کی بڑی تفسیر ہے کتاب التحارت بہت ضروری جسم پاک کپڑا پاک جگہ پاک ہر چیز پاک فقہ نے لکھا ہے ناپاک کپڑا پہن کر رات کو سونا حرام نہ جائے دے اگر مر گیا تو مردار موت مر ہے اپنے اختیار سے چھوٹے بچے کو بھی ناپاکی میں رکھنا منع لکھا ہے فقہ تربیت الولاد ماں ہے جو ہے نا دو گھنٹے بعد دو انگیر اس لئے تو پھر وہ ماں سمجھتا نہیں اس کو پتا ہے کہ اس نے مجھے پلیت رکھا ہوا تھا اور ناپاکی کی حالت میں خواتین بچے کو دودھ پلانے سے بچتی تھی اور ظاہری پاکی کر لیتی تھی ٹھیک ہے مہواری آ رہی ہے لیکن وضو کر لیتی تھی جسم دھو لیتی تھی اور استغفار و ذکر تو کر سکتی ہے پھر بچے کو گودھ لے لیتی تھی تین باتیں ہیں اسلام کی سربولند باتیں ایک توہارت ہے دوسری افت ہے تیسری صداقت ہے سب پورے علم اس میں آگئے سارا دین آگئے اس لئے حدیث میں ہے کہ سچ بہرحال لجات دلائے گا کچھ بھی ہو جائے وَلْكَذِبُ يُحْلِك اور کذب تو مار کے رکھ دے گا بیٹا ہے لیکن جھوٹا ہے باپ کہتے ہیں بس چھوڑو شاگرد ہے بہت بڑا لیکن قذاب ہے استاذ کہتے ہیں غلط میں اعتماد نہیں کر سکتا آپ آپ جھوٹ تو بولیں اور جھوٹ ایسی خراب آدھتے کہ ایر جھوٹ کے لیے پھر سو اور جھوٹ بولنے پڑھتے ہیں ثابت کم نہیں اس پر پرد ہے وہ پردہ ڈلتا نہیں پاکھانے پر آپ جتنے بھی پردہ ڈالیں گے بجو آئے گی امینے پاکھانے 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 پہ Ä بنید teammate - موسیقی